3, 2, 1 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ملا دیتے ماہی رمضان آتا ہے مسجدوں کے در مشادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے جو پانچ نمازیں بھی نہیں پڑتے ہوتے ان کو تراوی میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ یہ شیطان بند گیا لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے خیالوں میں آوارگی ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے کیوں؟ کہ ابھی نفس مہنے ہوتے ہیں تو دیکھی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے اور برائی کا محول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے تو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقل سے اٹھاتے ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس اب جب ماہ سیام آیا تو شیطان باندھی آئی ہے اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے ماہ سیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بندا اب ہمیں اپنے نفس کو کبزور کر کے اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقویے کی منظر کو پانا اور دوزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے فرمایا کہ سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے جب ماہ سیام آتا تو حضور امر بستہ ہو جاتے خود بھی جھگتے اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کریں یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ سیام ہے کیا تو وہ آرزو کرے کہ پورا سالی ماہ سیام ہو ایک نفل کا ثواب ایک فرز کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک فرز کا ثواب ستر فرائز کے برابر کر دیا جاتا ہے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے محاسبہ نفس اور ایمان کے ساتھ رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ محاسبہ نفس اور ایمان کے ساتھ رکھے محاسبہ نفس اور ایمان کے ساتھ رکھے چھم چھم رحمتیں برستی نوار اتر دیں گناہ گاروں کو آتشے دوزق سے نجات بخش دے جاتا ہے اس کا استقبال کرنا اس کے لیے انتظار کرنا گن گن کے دن گزارنا لمحے اور سعاتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا یہ اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت ہے اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا اس کے لیے تیاری کرنا اپنی بھر کو صاف کرنا اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور موحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ کر ہوں تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو علاوہ تے کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو دیگر نوافل اور اچھے آمال بجارانے کی عادت پڑھ جو تو شابان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان و مبارک آتے بھی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر دی اس مہینے کی بھرکتوں کو سلیٹ لیں یہ ماہر سے عام آئے گا تو کیسے کیسے نکلیں گے دین سکھانے والے اب تو سارا سال جو لوگوں کو ڈان سکھاتے ہیں رمضان میں وہ دین سکھانے آ جاتے ہیں اور کیسے کیسے روپ اور کیسے کیسے چہرے ویڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں وہ سارے دین سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک بھی نہیں سیکھ پاتا اس لیے کہ دین لفظوں سے نہیں سکھایا جاتا دین عمل سے سکھایا جاتا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ظاہری زندگی اس دنیا کے اوپر جو حضور گزار کے گئے ہیں کتنی ہیں 63 سال اسلام غالب کرنا حضور کا یہی کام تھا نا پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے چالی سال گزر گئے ابھی تک دعوت دین ہی نہیں دی اعلان ہی نہیں کیا کہا محبوب چالی سال تک تیرے کردار کا سہر ان کے سینوں میں ان کی روحوں میں اتر جائے پھر آپ بولیں گے تو پھر کردار کی چمک و روشنی اتنی ہوگی تیری بات کا انکار نہیں کر سکے تو یہ کردار تھا جس نے لوگوں کو ماننے پر مجبور کر موسیقی تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بڑا عظیم مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریض ادا کیا اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ستر فرضوں کا ثوابت وہ ایسا ہے جس طرح اس نے فرائض ادا کیا وہ ہوا شہر اس صبر ہے وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے ایک دوسرے سے پیار کرنے کا ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہم جہاں کھڑے تھے بھی کہ نہیں کھڑے تھے اللہ اس مہینے کو ہمارے باطن کی سترائی کر رہے ہیں یہ توبہ کا مہینہ ہے اللہ سے پربت کر رہے ہیں اس مہینے کی ہر رات بکشش برستی ہیں ہر دن میں نور برستا ہے اس کے روزے گناہوں کا کفارہ ہے اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتوں کے حصورہ سامن کے قواہیے میں آراب اس ماہ مبارک میں اللہ کو سچی تحبہ کر کے اس کی خاص رحمتوں سے مالا مالا جب ماہ سیام رمضان مبارک جلوہ کر ہوتا ہے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیعتین جکر دی جاتے ہیں اللہ جللہ شانہو اس موسمے رحمت میں خاص انعیات اپنے بندوں پر فرماتا ہے ایک نفل ادا کرنے سے فرض ادا کرنے کا سواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے سے ستر فرائض ادا کرنے کا سواب ملتا ہے